تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ روگوں کے اندر بانٹا گیا اب تک اکاسی ارب روپیہ بانٹا گیا تقریباً تین ہفتے میں اکاسی ارب روپیہ اور یہ اٹسٹھ لاکھ خاندانوں کے بیش میں بانٹا گیا اس کی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہیں مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اور یہ اس طبقے کے پاس کیا ہے جو کہ سب سے زیادہ مجبور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے اب یہ جو دوسرا پیز ہے ابھی تو احساس کیش پروگرم چلتا رہے گا لیکن یہ جو اب آج میں نامز کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کوئی نوکی کر رہے تھے کوئی ریسٹوران میں کام کر رہے تھے کہیں مظلوری کر رہے تھے اور وہ بے روزگار ہو رہے ہیں کرونا وائرس کی یہ لوگ ٹاؤن کی وجہ سے تو ان لوگوں کی یہ ہے جو بھی بے روزگار ہے ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ ایڈریس دے رہے ہیں انانس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ اس کے پر آپ کوئی بھی ریجسٹر کر سکتا ہے جو لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کوئی کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا ہے صرف یہ ہے اسے بتانا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر اور ان کو جس طرح ہم نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے پوچھائیں اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پوچھائیں گے لیکن پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا ویب سائٹ پہ اس کا ایڈریس آپ کے سامنے آئے گا ابھی ڈاکٹر سانیا آپ کو سامنے وہ بتا دیں گے ایڈریس اس کے اوپر آپ ریجسٹر کریں گے اور یہ بھی احساس ہے کہ ہر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا نہیں آئے گا تو اس کے لیے میں ریپیٹس کروں کوئی بھی کچھ سٹورنٹس ہو کوئی گھر میں لوگ ہو جن کو اندراج کروانا تھا وہ کر سکتے ہیں میں اپنی ٹائگر فورس جو کہ ہماری اس وقت دس لاکھ سے زیادہ ہے ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ بھی اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں آپ ان تک پہنچیں اور آپ بھی اندراج کروائیں ان کا جو بھی ان کا جو ہائی ڈی کار اور جو ریکوائیمنٹس ہے اور پھر ہم جو بھی ریجسٹر ہوں گے نام ان کو اسی طرح ہم ایک سسٹم کے ذریعے ایک سکروٹنائز کروائیں گے جس طرح کے جو احساس پروگرام پر اندر لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں جس طرح ان کو ہم سکروٹنائز کرتے ہیں ہمارے پاس پورا سسٹم ہے نادرہ کا ڈیٹا بیس ہے اس کے تھو تو ہم پوری طرح پر چیک کر کے اور جو بھی کوالیفائی کریں گے ان میں سے ان کو ہم دیریکٹی پھر کیش پچھوائیں گے جس طرح کے آپ نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے یہ جو ایک آسی عرب روپیہ کیش پہنچا ہے اب جو بھی اور میں پہلے تو سب کا شکریہ ذاکت میں چاہتا ہوں کہ جیتے بھگوں نے آج تک مجھے پیسے دیئے میرے فانڈ میں پرائیمنسٹر کرونا ریلیف فانڈ میں پیسے دیئے میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ پھر یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا یہ کدھر خرچ کیا گیا ہے یہ خود میں اس کو مانٹر کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ادھر ان لوگوں تک جا رہا ہے یہ سارا اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا قوم کے سامنے اس کی پوری میں تفصیلات دی دوں گا یعنی جس طرح میں نے آج تک شاکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کیے یا ناملی ریورسٹی کے لیے یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے پبلک کوئی بھی چیک ہے میں چاہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا وہ پبلک کو بتاتے ہیں خاص طور پر ڈونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کلہ گیا تو اسی طرح یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم دیکھے آئے ہیں آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی دوسری چیز اس پروگرم کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر اس کا چار گناہ پیسہ اس سے زیادہ گمڑ دے گی اس فنڈ کو گئے گی ایک روپے علیہ آپ دیں گے تو چار روپے گمڑ دے گی اس فنڈ کے اندر جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں اس کا مصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے مجھے مجھے فسو سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے گے کوئی بھی ملک کے لئے مشکل ہے آج تک امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لوگ کا ان کی تو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوئے ہیں لہذا ساری دنیا کے اندر کوشش ہے کہ کاربار شروع ہو امیر ملک بھی کاربار اپنا شروع کر رہے ہیں نیو یورک کیسی جگہ جدر ہزار ہزار لوگ دن میں ماتتے رہے ہیں جدر میرے حال میں وہ بیس ہزار سے زیادہ لوگ مات چکے ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھوڑ لیا تو اس وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لوگ دام کوئی بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی بھی گورنمنٹ لوگوں کو کا دھیان نہیں رکھ سکتی تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیز دے اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے ہر قسم کی ہم اپنی مدد کر رہے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا خاص طور پر جو دھیانی دار ہے وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا تو اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے پورے ان کو انسینٹیز بھی دے رہے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ اس ان مشکل دنوں میں پڑے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پرٹرول اور ڈیزل اور یہ گیرسن آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں یہ اس وقت ہم سارے بڑھے سویر کے اندر سب سے کم پرٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر تیس روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے پہلے ہم نے پندرہ روپے کم کی تھی اب پھر ہم نے پندرہ روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے تو ایک مہینے میں تیس روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم کی ہے ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے پندرہ روپے کم کی تھی اب ستائیس روپے ہم نے کم کی ہے تو پوری بتانیس روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا باتا ہے گندم کی کٹائی کا کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ پر یہ استعمال ہوتے ہیں اس کا اثر ساری جگہ پر جاتا ہے تو جب بتالیس روپائے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو میں آج سارے چیز سیکٹریز کو پیسج پوچھائی ہے کہ آپ سارے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں باقی لوگوں کو بھی کہیں جو بھی کام فلار مل جائیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں سب کے آپ زمد آئیے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتے ہیں تو سارے قیمتیں بڑھا جاتے ہیں اب اگر بتالیس روپائے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی آپ قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور ارم لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے کیلسین آئل ایک مینے میں ہم نے پہلے پندرہ پندرہ روپائے کام کیا اب تیس روپائے کام کیا تو ایک مہینے میں پندرہ پندرہ روپائے ہم نے لیٹر کیلسین آئل کی قیمت کام کی ہے تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرل میں ہیں پاکستان کا ایک لیٹر پٹرول 81 روپائے کا ہے ہندوستان کا 153 روپائے کا لیٹر ہے بنگا دیش کا 170 روپائے لیٹر ہے ڈیزل پاکستان میں 80 روپائے لیٹر ہے ہندوستان میں 126 روپائے لیٹر ہے تو اس لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کوشش کی کہ جب پیج کی قیمتیں ریچے آئے کہ ہم اور زیادہ اپنے پیسے بڑھائیں ہم نے پوری کوشش کیا کہ والوں کے اوپر آپ بوش کام کریں اور جس طرح ہم نے یہ جو انسینٹیوز باقی بھی انڈسٹری کو دیئے جو حماد حضر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کتنی انڈسٹری کو کتے کتے انسینٹرز دیئے مقصد ہی سارا یہ ہے کہ جتنا جتنا انڈسٹری کو ہم انسینٹرز دیتے رہیں گے جتنی جتنی انڈسٹری اپنی کام کرے گی اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو روزگار دے گا اور اصل اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روزگار دیں ہم کس طرح لوگوں کے بوجھ کام کریں یہ جو کرونا وائلس کے لوٹ ڈاؤن کی وجہ سے ساہلی دنیا میں مسئلہ آیا ہوئے ہم آج سے پہلے میں چاہوں گا کہ سانی انڈسٹر آپ کو ذرا یہ صرف یہ بتا دیں کہ اب تک ان کے احساس کیش پروگرام کے کیا حالات ہیں اور اس کا بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آج نیا پوٹرز نانس کیا ہے جس میں نئی ویب سائٹ دی ہے ان لوگوں کی ریزسٹر کر رہی جو آج جو کرونا کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہرودگار ہوئے چیز آلی ہے شبیر روزیانی صاحب ستی طرح تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ اللہ کی ہماری حکومت بھی جو خواب دنایا ہے وہاں سب سر آنسی سے سبگیم میں کہہ دا سالہ ہماری حکومت کو یہ تابعہ تھی ہماری حکومت کو یہ تو تیرا بنایا اور ہم نے یہ چینس بخشا کہ ہم ترسی پردی ممارک میں شاید وہ پہلا ملک ہیں جس سے اسی ریزی سے اتنی بڑی تعداد میں منصور اور سکیم اندرائیت سکیم انہیں سوالے لوگوں کی تین جلدی موقع تکیم ہے یہ حکومت کے بعد میں یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پانت سنایت ہے اور ہماری حکومت اس کا یہ جنفیہ بنیئی ہے ہم سب کے سر آج دین سے چکے ہیں جیسے 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 ہماری جیسے آئی ہیں ان کی مطابق چھے اشاریا آٹھ ملین سنسان جانوں کو کبھی تک اندار دیا جاتی ہے کبھی تک دائی سنسان جیسے کی جیسے جیسے سر آرد جیسے 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 اندار اور وہ کی بشوار صورت احال کے جو لوگ ہماری موزن کر رہنے ہیں سندو سلام کی پیش کرتی اور رکھوپن کی آجیز کا شروعہ کی ادا کرتی جو رقم کی جائرین ہے اس کی پہلے تین کیٹیگوری تھی سب سے پہلے کیٹیگوری 1 جو کہ احساس کے حالت کے ساتھ دین تھی چار اچھاڑیا پانچ ملین دن کا روگٹ تھا یہ سکریبن ان کو رکھوپی جسی مقابل ہو سکی ہے یہ کو لیس ہے جو کہ پہلے یہ ایوٹی کی جنچوہ کرتی تھی اسے ہاتھ جوہ پیش کرتی کو تسنٹو کے دار کے من انسان کی پولیسی کی رکھوں میں شامل کر دیا تھا اور ان خواتی کو رکھوپی جسی آجیز کا پہنچ گئی ہے کیٹیگوری 2 اور 3 یہ وہ کیٹیگوری 3 جو 8,1,7,1 کی ایسے میں سے ایک دلے ہمارے پروگرم نے آئے تھے ان کی جانپرٹ بار ہوئی اور ابھی 50% سے زیادہ اس کیٹیگوری 2 کو بھی کسر میزے سے دی میں پوچھتی ہے کیٹیگوری 3 کی خاص بات یہ ہے یہ 1,1,7,1,5,3 کے خاص بات یہ جسٹک جسٹوں وہ بھی ملکو پر رکھا جائے گا ان کی جانپرٹ بار سے ہمیں کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ منگل کے جن ہمیں توڑے چیوٹی کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آجیں کیٹیگوری چارج جو ہے اور اس نئی کیٹیگوری ہم شروع پر جائے گا کیونکہ انشاءاللہ آپ کے اپنے ہمارے سامنے ہمارے دوسری اکیسی کیٹیگوری کو رکھا جائے گا کیٹیگوری کو پہنچے گا تو آپ ہمیں کیٹیگوری چارج شروع پر میں لگے ہیں اور کیٹیگوری چارج کی جو فائنس ہیں وہ دوگری عادری کو فائنس لائیں گے اور دوگری عادری کو رسپنڈ ہے اس نے ایک رکھیا کے لکشاہ رکھا ہے وہ انشاءاللہ کے لیے رکھا جائے گا کیٹیگوری چارج جو ہے جو لوگ کہتے ہیں شامل ہوں گے وہ کیٹیگوری 1, 2, 1, 3 سے مطلب ہے کیٹیگوری میں آپ کو رہایا کیٹیگوری 1 میں ہماری ملشدہ کی پارت کی رسے تھی کیٹیگوری 2 میں 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 آپ سے بات کر ہیں کیٹیگوری 2 میں کیٹیگوری 3 میں 817 اسفہ کی اور بھی اسلے گورن سے چو کشادی کی اور کیٹیگوری 4 میں جونहیے وہ1 geral Repacial کے وجہ ترخواہ کینیاере اسے پہلے کہ میں آپ کو وہ ذرکار پر کھاؤں میں اس پاس کو دوبارہ دنانا ضروری تنسلی ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی دلستر کھاؤں سے آنے ہیں ایک منزل 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 یا وہ آپ مائن کی بچی ریاضم کی پورتی کے لجے ان سر مام کے رول بے سٹیٹی گیا یا کیا 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 پر آنے اور دیڈا اینلیٹک یعنی کی آزادو شمار کی ذریعے سے پرس دیا جو ہے وہ دونوں کے سمام کا کیٹیگری پہ ایک ہی طرح سے نافذ ہوگا اور ہمارا جو پورٹل ہے اس کے ذریعے سمام کیٹیگری میں تنسلیل کے پتر آپ کے نمبر بتائی جارے ہیں وہ ہمیں شائع کریں گے اور اس کا بھی ناکاری آپ کو بتاؤں گی تو دونیر آزادم صاحب آپ کی ادازت سے میں کوٹس میں تکیم دینا جانتے ہیں اور میں نادرا کی خاص طور پر مشکور ہوں کہ نادرا اور ایساق کی کو بھی نام کیا ہے یہ جو برسائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دی ہے ناموز.coff procty کی کی جو برسائٹ ہے یہ بری آزادم کی افیشل برسائٹ ہے آپ اس کی میلے پہ دیکھیں گے اس پر ساتھ جاتے ہیں کائم کی جانتے ہیں ریسائٹ سے جو برسائٹ ہے یہ دی ہے جو کوبید 19 کیا میری فرمان ہے یہ ناشیل بین انہوں ہاں نیتے ہیں کہ آپ کی سلام سے سب سے ڈائیٹ سائٹ پر ہے اپ آیڈا سن ہوں جو ایسا لیور کر جو آج موٹل کر رہے ہیں اور سب سے ڈائیٹ سائٹ پر ہے اپ آیڈا سن ہوں سب سے پہلے وہ آپ سے شنامسی کار نمبر مانی ہے کہ شنامسی کار کے نمس پال آپ کا موبائل نمبر اور موبائل وبریٹر مانی ہے یہ سپیر میں دیا گیا کھوڑ جو ہے آپ کو اس کیے راجہ پر پڑے گا یہ شکہ شاہ کھوڑ ہے تاکہ بارس سے بارس سے ہائٹی نہ ہو جائے اس کی طرح سے بارس سے ہی ہے اس کی طرف یہ اپ آیڈا سامنی فارم سر آپ جس دیم پر تہنگے اور سب سے بیوزر کو بتا جائے گا کہ یہ بارس نہیں مگر ایک ایک انسان ہے تو ایک اور فارم آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں شنافتی کارڈ نمبر موبائل نمبر جو ہے کارٹو نائٹر کے لیے آ جائے گا اور کیوں کہ یہ فارم ناظرہ کے بیزہ میں سے لکھ ہے تو اسی شنافتی کارڈ سے نام جو ہے وہ کارٹو نائٹر کے لیے کو پھل کرے گا تاکہ ہمیں یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ شنافتی کارڈ نمبر چیئے ہیں جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بجرد یومیا میں چیئے ہیں کیا مہانہ ڈراؤپ مینیو میں لکھا ہے یومیا کیا مہانہ سیمپل کے لیے ہم مہانہ سے ریڈ کر دیں پھر دوسرا پیشہ ہے پھر آپ کے کو پھر دوسرا اور اس سے کوئی دیکھنے کو دیکھنے آپ سے کون پھر آگے کریں اس کے بعد کو آپ سے کوئی دیکھنے آپ کی کیا ہے اور ہمیں کوئی دیکھنے اگر آپ کو رکھنا روزگار اگر آپ چھاگری بانے ہیں اگر آپ کا خود کوئی کام ہے یا اپنی دکان ہے تو آپ وہ سیلیکٹ کر لیں ورنہ دوسرا آپشن سیلیکٹ کر لیں پھر فارم آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے مالک تھے کے دار آجر کمپنی کا نام کیا تھا وہ نام آ جائے گا اس کے بعد وہ آپ کے مالک تھے کے دار آجر کمپنی کا موبائل فون پوچھے گا وہ آپ ڈال دیجئے پھر آپ کا دلہ اور پھر چیز جو ہے اس کا drop menu ہوگا اور آپ آخر میں وہ سیلیکٹ کر دیجئے بلکل آخر میں ایک تصدیق نامہ ہے چیز نیچے سکروز کر دیجئے جی ایک اور چیز جو آپ سے پوچھے گا وہ یہ کہ آپ کی ملازمت کی تاریخ کو ختم ہوئی تھی آخر میں تصدیق نامہ ہے جس میں یہ آپ کو حلفا یہ بتانا ہوگا کہ میں تصدیق کرتا کرتی ہوں کہ میرا سالوں کے تاریخ خاندان سے ہے اور میری ملازمت مجھولی سورونا بابا کی باعث متاثر ہوئی ہے اور یہ آپ سے یہ بھی تصدیق ہم کرائیں گے کہ میری خاندان کی کسی فرد میں احساس امرجنسی کیش کے تحت بارہ ہزار روپے اب تک حاصل نہیں کیے اور ہم اس کو دیٹا کی طرح جانچ پر تال سے بھی دیکھیں گے تاکہ کوئی duplication نہ ہو اس کے بعد جو فائل ہے وہ جمع ہو جائے گی اور جبکہ فائلیں یہ پوچھل کتنے عرصے تک کھلا رہے گا اس کا ترین بعد میں ہوگا تقریباً یہ دوست تین ہفتے تک کھلا رہے گا جب تمام بیٹا آ جائے گا تو اس کی جانچ پر تال پھر شروع ہوگی اور وہ جانچ پر تال ایسے ہی ہوگی جیسے کہ احساس کیش میں ابھی تک ہوئی ہے اگر آپ پلیس دوبارہ چلے جائیں مین پیج پہ pmo.gov پہ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ pmo.gov پہ بیچ میں ایک آئیکن ہے جس میں احساس emergency relief fund distribution کی پوری شفافیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ fund کس طرح distribute ہو رہے ہیں یہ کائنٹلی اس پہ کلک کر دیں یہ ہمارا جو fund distribution portal ہے یہ ابھی کھل جائے گا جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کس سوبے میں کتنے پیسے جائیں ہیں کس ریسیر میں کتنے پیسے جائیں کتنے پیسے جائیں کتنے پیسے جائیں کتنے زیرے میں کتنے پیسے جائیں کیونکہ وضیر آدم صاحب تشریف پڑھائیں تو ان کی معجولگی سے فائدہ لیتے ہوئی اور آپ کی اجازت سے میں سوڑا بتانا چاہوں گی سو پلیز اوپر scroll کر دیجئے all the way up left side پہ آپ دیکھیں emergency cash total پھر ہے category 1 پھر ہے category 2 emergency cash total میں پوری details ہیں category 1 میں وہ details جو ابھی تک پیسے دیئے گئے ہیں category 2 میں وہ تفصیلات ہیں جو ابھی phase چل رہا ہے اس category 2 کے ساتھ category 3 آئے گا 8171 اور districts واری category اور پھر اس کے ساتھ category 4 شروع ہوگی جو کہ وضیر آدم کے فند اور ministry اور industries کے فند کی ایک amalgamation ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ total beneficiaries 6.8 million total amount 1.5 million یہ 83 billion اور یہ live dashboards ہیں اگر آپ اس کے اوپر کرسل لے آئیں گے تو آپ کو ہر province میں پتہ چلے گا کہ کتنی وہاں پہ لوگ ہیں اس category میں کتنے لوگ ابھی تک سر ہو چکے ہیں اور کتنے پیسہ جس برس ہو چکے ہیں کتنے beneficiaries ہیں پھر یہ ہمارا پیسیل level dashboard ہے یہاں سے آپ province select کر سکتے ہیں یہاں province آپ select کر سکتے ہیں اس لئے آپ district اور وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ شفافلت یہ تمام تحصیل level جو data ہے یہ ضدیر آدم کی ہدایت کے مطابق اور ان کی خواہ شاید کے مطابق ہے اس کو رول بیسٹ اور ٹوٹلی ٹرانسپیرنس رکھا ہے ہمیں تک اور انشاءاللہ آگے بھی ایتے ہی چلیں گے thank you سالے شکریہ اور میں اب چاہوں گا کہ ہمان حظر آپ جو اب تک ہمیں انسینسز بھی ہیں اور جو ہم small and medium industry بیورٹ جو ان کے یہ کر رہا ہے تو وہ بھی آپ بنا دے لو ہماندرین جو دی ہماندرین تو جیسے کہ حضر صاحب میں گرمائے بروری مسمان کے فرمان یہ مارکٹ سے ریکیٹ میں بیانی سرپیج اور بیانی سرپیجو جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں بیانی سرپی جیسے ورش کے حسل پر موسیقی 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 اگر آپ کی پانچ کلو ووٹ تک کا کنیکشن ہے کمرشل یا آپ کا قریباً ستر کلو ووٹ تک ہے حکومت پاکستان جب ہی آپ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کریں گے تو تیم ماہ اگلی حکومت آپ کا بیل ادا کرے گی اس سے تین تیس لاکھ چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ بینفٹ کریں گے ہم نے حکومت نے ایس بی آر کے سو عرب کے ریفنڈ سوریز اور پیشو کیے ڈی ایل ٹی ایل کے ذریعے تیس عرب کی آؤٹسٹینڈی اراؤنس جنہیں سے بہت زیادہ کا تعلق ان پچھلے پانچ سے دس سال سے ساپسی حکومتوں کے میں جو نئی واجبات دے کیے سے وہ بھی ہم نے واجبات جو ہیں وہ دے کیے اسی طرح اب ہم مزید کام کر رہے ہیں ایسے ایس کے لیے کہ بیلا زمانت اور کردہ حسنہ کی سکیم ان کے لئے لائے جائے تو یہ ساری سکیم یعنی انٹرسکیٹ کا نیچے آنا پرنسپل ڈیپرل سکیم پیر اور فائننسن سکیم جس کے ساتھ حکومت کی گیرنٹی شامل ہے کنسٹرکشن پیکج چھوٹا کا وزیراعظم کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکج یہ تمام ایک سلسل ہے کہ ہم اپنے جو کاروباری سیکٹر ہے جو سنسٹی سیکٹر ہے اور جو خاص طور پر جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کو کرونا سے جو بندشیں لگی ہیں پورے ملک کے اندر اس کو جس ساتھ حق ہم ترافتے رہے سے نہیں ہے وفاقی انکرومت اس کا پورا بدبست کری اور انشاءالا آئندہ بھی مجید ہم ایسے سکیم آتے رہیں گے بہت شکریہ شکریہ آمد اب آخر میں میرے پاکستانیوں لیکن سب سے پہلے جو یہ جو آج جس کی نین مجھا جو اس میڈیا ٹاک کی وہ یہ کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لابٹا انگواہ اس کی وجہ سے جو بے روزگار ہوئے اس کے اس کا ایک آج ویب سائٹ انامز کی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہمیں خوف ہے کہ ہر کوئی نہیں اس کو اپنا نام اندراج کر سکے گا اس کے اوپر لہذا اس کی یہ وارنٹیرز کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے جو ہمارے جو ٹائگر فورس ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر اپنا ڈیسک پنائیں اور اس ڈیسک کے اوپر خود جا کے ان لوگوں کو ان کے نام اندراج کروائے یہ جو لوگ متاثر ہیں کیونکہ پھر سے ہر کوئی اس طرح کا جو جو اب یہ سانگیہ نے بڑی تفصیل دی کہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہمارا جو اڈریس ہے اس کے اوپر ہر کوئی وہ ڈیٹیلز خود بھی بھار سکے گا لہذا ہم ضرورت پڑے بھی وارنٹیرز کی اور ہمارے پڑے پڑے لکھے لوگ ٹائگر فورس کا بھی حصہ پڑے وہ سب آکے ان کی مدد کریں یہ میں آپ کے سب کو یقین در آتا ہوں کہ جو بھی یہ ہماری یہ احساس کی جو کیش ٹرانسفرز ہے یا یہ جو ہمارا بے روزگار لوگوں کے لیے جو آج پروگرام میں نے نامس کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست بیچ پر نہیں آئے گی یعنی کہ سیاسی بیسز کے اوپر لائٹس اور ڈس لائٹس کے بیسز کے اوپر یہ پیسہ نہیں دیا جائے گا یہ سٹرکلی میرٹ کے اوپر دیا جائے گا جس طرح اگر شاکت خانم میں کوئی مریض آتا ہے تو کوئی سپارشوانی چلتی وہ صرف اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا ملاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جس طرح کہ اگر کوئی بھرتی ہوتی ہے شاکت خانم میں تو وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے نامنی یوریسٹی میں بھی یہی ہے اس پروگرام کے اندر بھی کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ ریفیلیشن ہے یا نہیں جو بھی مستحق لوگ ہیں میرٹ کے اوپر ان کو ہم مدد کریں گے دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کسی گورنٹ نے اتنی کوشش نہیں کی کہ اپنی انڈسٹری کو اتنے زیادہ ہم انسینٹس دیں اپنی کنسٹرکشن کو ابھی ہم آج نے سمالر میڈیم انڈسٹری کو جس طرح کہ پاکستان کی تاریخ پہلی دفعہ سے انسینٹس دیئے گئے ہیں یہ کبھی پہلے نہیں ملے کوشش یہ ہے کہ ہم ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو یہ شورٹ ٹرم ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو تھوڑے آجی طور پر ہم حدد کہہ رہے ہیں متاثرین کی لیکن ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اپنی سمالر میڈیم انڈسٹری جو بہت زیادہ لوگوں کو روزگار دیتی ہے سمالر میڈیم انڈسٹری اس کی ہمیں مادت کرتی ہے تو ان کے لیے ہم نے پوری طرح انسینٹس دیئے ہیں لوگوں کے لیے برج کرنے کے لیے عام آدمی کے لیے جو بڑی مشکل میں ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسی نوائل ان کی اہمہ دھوڑی اور کی کوئی اوپر رکھے خود بھی پیسہ بنا سکریتی گورنٹ کیونکہ گورنٹ بھی بڑی مشکل آرات میں ہے ہمارے بھی ٹیکس کلیکشن پہ گئی بھی انتیس پرسنٹ دیتے جاری گئی ہے اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اس وقت عوام کو میکسمن ریلیف چاہیے اس لیے ہم نے ان کے لیے یہ پورا خاص طور پر ڈیزل کے اوپر بتالیس روپے لیٹر ڈیزل نیچے آئے جو کہ سارے بیس ریل کے سب سے زیادہ سب سے کم قیمت ہے تاکہ ساری سب شعبوں کو فائدہ ہوئے سے آخر میں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے ساتھ چھ مہینے چلتی ہے کوئی کہتا ہے کہ چھ مہینے کے بعد بیکسیز آئے گی کوئی کہتا ہے ایک سال کے بعد آئے گی ہم یہ نہیں جانتے لیکن ہم یہ پتا ہے کہ کم از کم اگلے چھ مہینے ایک سال تک ہم اس کے ساتھ رہنا پڑے گا تو ہم نے اس کے ساتھ جو رہنا ہے اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے عوام بھی اپنی حکمت استعمال کرے گورنمنٹ پوری کوشش کرے ہر روز بیٹھ کے ہم اسیس کرتے ہیں سیٹویشن لیکن اس میں عوام کی شرکت کی ضرورت ہے آپ کی آپ کو پوری طرح اس کے اندر جتنا آپ اپنا ڈسپلن شو کریں گے جتنی آپ ذمہ داری شو کریں گے جتنی عوام اس کے اندر شرکت کرے گی اور گورنمنٹ اور عوام مل کے اتنا ہم بہتر مقابلہ کرسکے گے اس کی جو سوشل ڈسپلنگ کا جو نفس استعمال ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری سے اپنے اندر فاصلے پیدا کریں خود ذمہ داری سے دیکھیں کہ گورنمنٹ آپ کو موقع دے گی ہے کہ آپ روزگار لینے کے لیے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری یا باقی انڈسٹری میں جائیں تو آپ یہ ماسک پین کے جائیں اتیار پوری کریں گے اور پھر یہ جو ہم ہمارے جو لوگ جو کہا پوزیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے مثلا جب جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا کا جس کا پوزیٹیو آتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ طرح لوگوں کو کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا اگر پوزیٹیو ٹیسٹ ہو یہ بھی ہے کہ تقریبہ انہا دنیا میں پانچ سے چھ فیصد لوگ جن کو کرونا وائرس ہوتی ہے ان کو ہی ہسپتال جانا پڑے گا یہ بھی ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ کٹھے ہوں اس میں تیزی سے پھیلتی ہے کرونا شاید کوئی وائرس ہیتی تیزی سے نہیں پھیلتی تیزی سے کرونا پھیلتی ہے تو لہٰذا کہ ہم نے یہ سب کچھ پتا ہے تو ایک تو ہمیں اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کر کے فاسے رکھتے ہیں دوسری چیز کہ جو پوزیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو خود ذہنہ داری لے کے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کرنا چاہئے میں نے ابھی پنجاب کامنٹ سے خاص طرح پر بات کی کہ یہ جو ہمارے کوارنٹائن سینٹرز ہیں اس کے اندر جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو لے کے آتے ہیں پھر لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں پولیس رکھ نہیں پڑتی ہے جس طرح کہ وہ کوئی مجرم ہے جن کو بند کر رہے ہیں ایسا کبھی بھی ایک ذمہ دار آزاد معاشرہ ایسے نہیں چلتا وہ خود لوگ ذمہ داری لیتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ اگر مجھے آج میرا بھی ٹیسٹ ہوا تھا اگر وہ پوزیٹیو ہو جاتا تھا تو میں پہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں سے اپنے آپ کو رہدہ کروں اور میں جب تک میرا یہ میرا سنتمس ختم نہیں ہوتے تو میں خود ذمہ داری لے کے لوگوں سے دور ہوں اس کیے زبردستی یہ کبھی بھی ہم لوگوں کو پر زبردستی ڈنے کے زور سے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لوگوں خود ذمہ داری لے نہیں پڑے گی اور اگر کسی کو کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ اسے قارنٹین کر دیں اور اگر گھر جائے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بوڑے ماں باپ یا گھر میں کوئی بمار ہو ان کی جانوں کو آپ خطرہ ڈال رہے ہیں آپ کو خود خطرہ نہیں ہوگا لیکن بوڑے لوگوں کے لیے اور بمار لوگوں کی آپ جانوں کو خطرہ ڈال رہے ہیں اس کی اپنی ذمہ داری لے تاکہ یہ آپ اور لوگوں کو اور لوگوں کی جانے خطرے میں نہ ڈال رہے ہیں میں پھر سے اپنی قوم کا آپ تک شکریہ آدھا کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے بڑے مشکل ہاتھ میں قوم نے ابھی تک زیادہ تر ہر جگہ نہیں زیادہ تر بڑے ڈسپلٹ کا مزایا کیا لیکن یہ جس طرح امریکہ چھے مینے بھی جا سکتی ہے اگلے سال بھی چل سکتی ہے تو یہ قوم کیسے اس پر سے نکلے گی ڈپینڈ کہے گا کہا بہجیت قوم ہم سب مل کے اس کا کیسے مقابلہ